سبحان اللہ سبحان اللہ کی آنکھ گلابی سبحان اللہ کی اللہ جانے کون بشر ہے اللہ جانے کون بشر ہے سوال اللہ سوال اللہ خور ملائک خور ملائک حاضر خدمت سبحان اللہ سبحان اللہ خور ملائک حاضر خدمت حضر شمو اللہ راہ بزر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضر شمو اللہ راہ بزر ہے آنکھ گلابی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سب سے پہنے سجدہ کرنے والے حضرت سجدنا جبریل امین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل امین کا نام کتنا بلند ہے کتنا بڑا منصب ہے کتنا بڑا عہدہ ہے کتنا ان کی رفعت اور کتنی عظمت اور کتنی بریشان ہے کہ جبریل امین کو صرف اللہ تبارک و تالہ نہیں اپنے اور اپنے انبیاء علیہ صلات و سلام کے ساتھ رابطہ کار بنایا تھا اس نے بڑی عظمت والا فرشتہ وہ سام سے پہلے آدم علیہ سلام کو سجدہ بھی بلا یہی بنی اتنا برا مقام بلند کیوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کے فرمان کو سب سے پہلے پورا کیا تو تمام فرشتوں کا امام اور سبتہ سبھان اللہ سبھان اللہ تمام ملائکہ کی سیادت اور امام ان کو عطا فرمان دی یہ آجزی اور انکساری کے کمالات اور محسان ہیں تو مگر ایک پت پت ملون و مردون سدھ جس نے حضرت آدم علیہ سلام کو پشر کر سکتا یہ یہ تو بشر ہے میں سو کیسے سدھت مگر باقی تمام ملائکہ نہیں فرشتوں نہیں کوئی لیت اللہ نہ کیا کوئی تردد نہ کیا کوئی پسو پیش نہ کیا کوئی تعقیق نہیں کی کوئی تعامل اور توکف نہیں کیا سب جیسے کہ ایک جرنیل کے حکم پر پورا نش کر جو ساکت اور جامد ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کے ایک اشارے پر سب عدد آدم سجدہ کر دیا سوال اللہ عدد مجید تُو نے آگ سے بنائے کس کو تُو نے مٹی سے بنائے اور آگ والا مٹی کو مٹی والے کیسے سنجد اللہ تعالی نے فرما ابا ابا کے معنی انکار کیا ابا وست تخبر اور تکبر کیا اور انکار اور تکبر یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے اللہ وست اکبر وقان من الغافر دوست اگرامی ہمیں اپنے ایمان کو ہچانا ہے کہ کہیں ہماری زبان سے بشر نہ لے اللہ جان کون بشر ہے آنف بلا بی مست حضر ہے اللہ جان کون بشر ہے حور ملائک حاضر خدمت سبحان اللہ سبحان اللہ حور ملائک حاضر خدمت ملائک حاضر سبحان اللہ اب بھی سلسلہ جاری ہے میرے آقا کریم روح صلی اللہ حضر جان پر جو جماعت ستر ہزار فشتوں کے صبح آتی ہے قیامت تک انہیں باری ملائک سبحان اللہ ملائک حاضر خدمت اللہ جان کون بشر ہے ملائک حاضر خدمت عرش مولان آر خدمت یہ بتانا مقصود ہے کہ عرش پر جا کر حضور صلی اللہ سلام بے شک زوٹی ہیں جلوہ افروض ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اپنے رب کا بغیر ہجام کے دیدار کی بغیر کسی پردے کی دیدار کی موسیٰ زی ہوش رف بیق پر طویت و صفات موسیٰ زی ہوش رف بیق پر طویت و صفات تو این ذات میں نگری بدر تبس ہوئی عرف فارسی کشیر ہے شہد آپ کے ذیب شن نہ ہوا ہو اس کا آسان سا ترجمہ یو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو تور کی چوٹی پر تور کی پاڑی پر اے میرے آقا میرے پیارے رسول یا رسول اللہ وہ تو عام کی ایک صفت کی جلک دیکھ صفات میں صرف ایک صفت دیکھی اور وہ بہوش ہو گئے یا رسول اللہ عام کو این ذات دیکھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے یہ جدار میں اس طرح ماہ ہو ہے کے عام کے لبہائے مبارک پر نہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان